بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام سے پہلے صرف عیسوی سال اور مہینوں سے تاریخ لکھی جاتی تھی اور مسلمانوں میں تاریخ لکھنے کا دستور نہیں تھا حضرت عمر کے دور خلافت سترہ ہجری میں حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا کہ آپ کے طرف سے حکومت کے الگ الگ علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں مگر آپ کے ان خطوں میں تاریخ نہیں ہوتی اور تاریخ لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ کس دن آپ کی طرف سے حکم جاری ہوا کب پہنچا اور کب اس پر عمل ہوا ان سب باتوں کے سمجھنے کا مدار تاریخ لکھنے پر ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو نہایت معقول بات سمجھا اور فوری طور پر اقابر صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی اس میں مشورہ دینے والے اقابر صحابہ کی طرف سے چار قسم کی رائے سامنے آئی پہلے اقابر صحابہ کی ایک جماعت کی رائے ہوئی ان چاروں قسم کی رائے کے سامنے آنے کے بعد ان پر بزابتہ بحث ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ولادت یا نبوت سے اسلامی سال کی شروعات کرنے میں اختلاف سامنے آ سکتا ہے اس لیے کہ آپ کی ولادت کا دن اسی طرح سے آپ کے بیست کا دن قطعی طور پر اس وقت متعین نہیں ہے اور وفات سے شروعات اس لیے مناسب نہیں ہے کہ وفات کا سال اسلام اور مسلمانوں کے غم اور صدمے کا سال ہے اس لیے مناسب یہ ہوں گا کہ ہجرت سے اسلامی سال کی شروعات کی جائے کیونکہ اس میں چار خوبیہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت نے حق و باطل کے درمیان میں واضح امتیاز پیدا کر دیا یہی وہ سال ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ بغیر خوف و قطر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے اور اسی سال میں مسجد نبوی کی بنیاد بھی رکھی گئی ان تمام خوبیوں کی وجہ سے تمام صحابہ اکرام کا اتفاق اور اجمع اس بات پر ہوا کہ ہجرت کے سال سے ہی اسلامی سال کی شروعات ہوں گی پھر اسی مجلس میں دوسرا مسئلہ اٹھا کہ سال میں بارہ مہینے ہیں ان میں چار مہینے شہر حرام زلقادہ زلحجہ محرم رجب جو جماعت اس ثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے سال کے مہینے کی شروعات میں بھی اکابر صحابہ کی الگ الگ رائے سامنے آئی کہ سال کے مہینے کی شروعات کس مہینے سے کی جائے چنانچہ اس سلسلے میں اکابر صحابہ کی طرف سے چار قسم کی رائے سامنے آئی ایک جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رجب کے مہینے سے سال کے مہینے کی شروعات کی جائے اس لیے کہ رجب سے زلحجہ تک چھ مہینے ہوتے ہیں پھر محرم سے رجب کی شروعات تک چھ مہینے ہوتے ہیں دوسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رمضان کے مہینے سے سال کے مہینے کی شروعات کی جائے دوسری جماعت نے مشورہ دیا کہ رمضان کے مہینے سے سال کے مہینے کی شروعات کی جائے اس لیے کہ رمضان سب سے افضل ترین مہینہ ہے جس میں پورا قرآن کریم نازل ہوا تیسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینے کی شروعات کی جائے اسی لیے کہ ماہ محرم میں حجاج اکرام حج سے واپس آتے ہیں چوتھی جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ربیع الاول سے سال کے مہینے کی شروعات کی جائے اسی لیے کہ اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمائی کہ شروع ربیع الاول میں مکہ مکرمہ سے سفر شروع فرمایا اور آٹھ ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کی رائے نہایت ہی احترام کے ساتھ سنی پھر آخر میں یہ فیصلہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینے کی شروعات ہونی چاہیے اس کی بھی دو خوبیہ سامنے آئی حضرت انصار رضی اللہ عنہ نے بیت اقبا کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ حجرت کر کے تشریف لانے کی دعوت پیش فرمائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی دعوت قبول فرمائی اور یہ واقعہ ذل حجہ کے مہینے میں حج کے بعد پیش آیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے شروع میں صحابہ کو حجرت کے لیے روانہ کرنا شروع فرما دیا تھا لہٰذا حجرت کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوئی اور اس کی تکمیل ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے ہوئی حج اسلام کی ایک تاریخی عبادت ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے اور حج سے فراغت کے بعد محرم کے مہینے میں حاجی لوگ اپنے گھر کو واپس آتے ہیں ان خوبیوں کی وجہ سے سال کے مہینے کی شروعات محرم سے مناسب ہے اس پر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کا اتفاق اور اجماع ہوا کہ سال کی مہینے کی شروعات محرم سے ہوں گی اس لئے اسلامی سال کی شروعات ہجرت سے اور اسلامی مہینے کی شروعات محرم الحرام سے مان لی گئی اور اسی پر امت کا یہ عمل اب بھی جاری ہے تو سامائین و ناظرین اسلامی سال کے پیچھے کا یہ تھا سارا پس منظر اب اس کے بعد ایک اہم بات بھی سننی جئے ہمارے پروگرام میں ہماری شادی بیہ کی تاریخیں سفر کی تاریخیں کاروبار شروع کرنے کی تاریخیں اور معاملات و معاشرت میں جو بھی پروگرام تیہ ہوا اس پر عمل اسلامی سال اور اسلامی تاریخوں کے مطابق ہونا چاہیے اس لئے کہ اسلامی سال اور اسلامی مہینے کے مطابق پروگرام بنانے سے پروگرام میں روحانیت و نورانیت آئیں گی بہت افسوس کی بات ہے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ اسلامی سال اور اسلامی مہینوں کو جانتا ہی نہیں ہے اس لئے اپنے بچوں کو اسلامی سال اور اسلامی مہینے کی اہمیت بتلایا کرو اللہ نے روزہ، عید اور حج کا پروگرام اسلامی سال اور اسلامی تاریخوں پر رکھا ہے نہ کی اسوی تاریخوں پر اور یہ بات اچھے سے یاد رکھے کہ اسوی تاریخ تابع ہے اسلامی تاریخ کے اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے آمین یہ چھوٹا سا انفارمیٹی ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنی پسند کا اظہار کر دے اور ہو سگے تو صدقہ جاری اور عجر و ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں کے ساتھ شیئر کر دے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس کی جزا ضرور عطا کریں گا السلام علیکم